اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں جہاں سے پاکستانی مجھے میسیج آ رہے تھے دھڑا دھڑ ان بوکس آ رہے تھے کہ بھائی کراچی کی حالت دیکھیں کراچی طفان آ رہا ہے کراچی میں بارشیں ہیں کراچی ڈوب گیا ہے اور سیاستدان بھاگ گئے ہیں نہ کوئی بلدیا کا بندہ بٹھا ہوا ہے کوئی دفتر نہیں کھلا سارے دفاتر ڈوب گئے ہیں گاڑیاں جانور بچے کچرا اس طرح پھینکا ہوا ہے اس طرح سے بہرہ آیا ہے جیسے کہ کراچی نہ ہو گیا کسی افریقہ کے جنگلات کا کوئی ایریا ہو گیا تو مجھے ترست آیا ایک دو میسیج پر مجھے ترست آیا میں نے فٹیج دیکھی اور میں نے کہا ہے یار بیچاروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد پنجاب سے مجھے جو میسیج آتے ہیں پنجاب بھر میں دوسرے علاقوں کا تو نہیں پتا لیکن پنجاب بھر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں جو عید کے دنوں میں بھی اس طرح سے رہا کہ لوگوں نے توبہ کی ہے کہ یا اللہ ہمارے پاس یہ کونسا عذاب بھیج دیا ہے ہمارے او اوپر بھی لوڈ شیڈنگ ہو اور گرمی کی شدت ہو اور لوڈ شیڈنگ ہو اور لوگ بچارے گرمی میں پاگل ہو رہے ہوں لیکن پھر میں نے کچھ اور فٹیج دیکھی میں نے دیکھا کہ لاہور میں جو زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پہ نون لیگی جو وہاں پر امیدوار ہیں ان کے دفتروں کے باہر یوٹیلیٹی سٹور کے جو ٹرک ہوتے ہیں مال کے جس میں چینی آپ کا گھی آپ کے چاول آپ کے آٹے اس کے ٹرک نون لیگ کے دفتروں کے باہر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جس نے بھی لینا ہے یہ راشن شناختی کار دو اور راشن لے لو تو میں نے جب یہ خبر دیکھی تو میں نے کہا دیکھ لینا ایک بھی غیرت مند آدمی ایک بھی غیرت مند پاکستانی اس ٹرک سے سمان نہیں لے گا یعنی کبھی بھی وہ شناختی کار دے کر یعنی اپنا ووٹ دے کر وہ کبھی بھی یہ راشن نہیں لے گا لیکن میرے بھائی میں نے وہاں پر غریبوں کی لائنیں لگی دیکھی میں مانتا ہوں بھوک جو ہے وہ تمیز ختم کر دیتی ہے بھوک انتقام بھی ختم کر دیتی ہے لیکن اگر اس طرح کا ہی جذبہ ہے آپ کا کہ آپ کو جن لوگوں نے بھوکا رہنے پر مجبور کیا ہوا ہے جن لوگوں نے آپ سے ہر چیز چھین لی ہے ان لوگوں کے صرف آٹے اور راشن جو وہ نجائز طریقے سے دے رہے ہیں یہ گورنمنٹ کا یہ حکومت کا یہ حکومتی خزانے سے خریدا ہوا راشن ہے یہ یوٹیلٹی سٹور پر ملنا چاہیے تھا وہ الیکشن کمیشن کی ناک کے نیچے لاہور میں نون لیگیوں کے امیدواروں کے دفاتر کے بعد ٹرک کھڑے کر دیئے اور آپ لوگ خود ذمہ دار ہو یعنی جو لوگ ابھی بھی جا کے لائن میں لگے وہ سمان لے رہے ہیں وہ شناتی کار دے کر وہ سمان لے رہے ہیں تو بھائی وہی بات کہ خدا نے تب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا اور سندھ میں بھی یہی چکر ہے آپ لوگ ترستے رہے ہو کہ ساڑھے تین سال ہمیں وہ جو صحت کار ہے وہ نہیں ملا ہم علاج نہیں کروا سکتے ہیں ہمارے ہسپتالوں میں گدے بندے ہوئے ہیں بیسے بدی ہوئی ہیں بیڈ شیٹیں صاف نہیں ہیں ڈاکٹرز نہیں اویلیبل ہے باہر فٹ پاتھوں پر ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ سب شکایتیں تو آپ کرتے ہو لیکن اٹھتے کب ہو اٹھتے کب ہو اپنے رائٹ کے لیے پندرہ بیس سالوں سے پچیس سالوں سے یہ پیپلز پارٹی نے کھا لیا اس سندھ کو برباد کر دیا اس سندھ کو پینے کا پانی ہو آپ کی میڈیکل کی فیسلٹی ہو آپ کی ایڈیوکیشن سسٹم ہو کس چیز کی آج تک آپ کو سالت ملی ہے لیکن ووٹ آپ پھر بھی ان کو دیتے ہیں یعنی آکے کوئی آپ کا شراختی کارڈ بنا دے فری میں آپ اس کو ووٹ دے دیتے ہو جب تک آپ کو اپنے ووٹ کی طاقت کا ہی نہیں پتا تب تک آپ نہیں بدل سکتے میرے بھائی تو پھر یہ بارشوں کا پانی یہ پانی بارش زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے پھر یہی حدیث مانو کہ زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے لہور ایسے ہے کراچی ایسے ہے پھر یہ اس سے باہر نہ نکلو اور یہ شکایتیں کرنا چھوڑ دو اب یہ زمینی انتخابہ آتا ہے رہے ہیں پنجاب میں آپ لوگوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ پٹرول جناب دھائی سو ہو گیا ہے ڈیزل تین سو ہو گیا ہے کسانوں نے فضل بیجنا چھوڑ دی ہے فیکٹرییاں بند ہو گئی ہیں چار پانچ سو فیکٹرییاں بند ہو گئی ہیں مزدور بیچارے سارے لیبرتاب کا گھر پہ بیٹھ گیا ہے کام کوئی نہیں ہے گھی جناب چھ سو ساڑھے چھ سو ہو گیا ہے دودھ ڈیڑھ سو دو سو ہو گیا ہے یعنی ہر طرف آپ کو بھوک ہے افلاس ہے بروزگاری ہے اور ظلم ہے زیادتی ہے اس کے باوجود تھوڑے سی راشن کے لیے یہ لیں جی میرا شناستی کارڈ مجھے راشن دے دے ایسی قومیں پھر اٹھتی ہیں ایسی انقلاب آتے ہیں ایسی انقلاب نہیں آتے ایسی ظلم اور زیادتی کی داستانیں لمبی سے لمبی ہوتی ہیں یعنی میں اب سوچ رہا تھا کہ خان صاحب کل جلسے کر رہے تھے کل کے جلسے میں علی پر میں لوگوں نے اس طرح سے لودرہ اور علی پر میں جلسے ہوئے لوگوں نے تاریخ رکم کر دی اس قدر لوگ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں یعنی اس قدر ان کو لگتا ہے کہ ان کے جلسوں میں جانے سے یعنی عمران خان جیت جائے گا اور حالات واپس نارمل ہو جائیں گے لیکن میرے بھائی جب آپ کے ساتھ والے جب آپ کے جاننے والے دوست حباب وہ اگر تھوڑے سے پیسوں کا لالج کر کے نولی کو سپورٹ کر رہے ہوں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوں یا دوسری کئی جماعتوں کو سپورٹ کر رہے ہوں آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے سیاسی تبلیغ روشناس کروائیں ان کو بتائیں کہ بھائی وہ اکیلا ہے وہ اکیلی پارٹی ہے پی ٹی آئی اکیلی پارٹی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے سے بجٹ میں اسی حکومتی خزانے میں آپ کو بجلی سستی دے رہا تھا آپ کو پیٹرول سستا دے رہا تھا آپ کو چینی سستی گھی سستا خاد ہو گئی آپ کی ڈیزل ہو گیا یعنی یہ تمام چیزیں اور پھر انڈسٹری کو بجلی سستی دے رہا تھا وہ انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی ہے جو آج آج ہارے واپس آرڈر جو ہیں وہ بنگلہ دیش اور نہ صرف آرڈر بنگلہ دیش جا رہے ہیں دوسرے ملکوں سے میرے بھائی آپ کی پاکستان کی جو اپنی انڈسٹری ہے وہ بھی بیچارے یہ لوگ بند کر کے واپس بنگلہ دیش میں شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی دوسرے ملک میں جہاں پر بجلی کم سے کم سستی مل سکے یہ ظلم اور زیادتی جان بوجھ کر پاکستان کے ساتھ کی جا رہی ہے پاکستان کا دیوالیا کرنا ہی اصل مقصد تھا ان طاقتوں کا جنہوں نے اس ریجیم چینج میں اپنا انفلینس کیا اور یہ بندے جو ہیں یہ جو آگے لگے ہوئے ہیں انہوں نے صرف ایک سودا کیا وہ سودا یہ تھا کہ ہمیں حکومت دے دیں اس میں آکے ہم پوتر ہو جائیں ہم صاف ستر ہو جائیں گنگا نہا لیں کہ جس میں ہماری کرپشن دھل جائے ہمارے کیسز ختم ہو جائیں اور وہ انہوں نے کر لیے یادوں مجھے بتائیں کہ انہوں نے تین مہینوں میں آکے کوئی اور کام کیا ہوتا بھائی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو گواہ تھے وہ ختم ہو گئے اللہ جانے وہ کیسے ان کو دل کے دور پڑے وہ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد اپنے نیب کی طرح میم کروائیں سب کچھ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا رائٹ ختم کیا ہر طرح سے انہوں نے صرف اور صرف اپنا ڈیفینس کیا ہے عوام جائے بھاڑ میں تو یہ کبھی دو ہزار پر دے دیئے بھیک یعنی دس لاکھ روپے بند کر کے آپ کے وہ جو صحت کار کے تھے آپ کو بھیک میں دو ہزار دے دی اور آپ واہ واہ کرنے پر مجبور ہو گئے آپ دوسرے وہ مزاق بنا رہے ہیں پاکستان کا اس طرح سے وہ ترکی میں گیا میں سعودیہ گیا میں نے جا کے بولا کہ میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں وہ ایسی مجبوری ہے بھائی میں مانگنے والا نہیں ہوں لیکن مجبوری ہے تو مجبوری میں کیا کر رہا ہوں میں مانگ رہا ہوں لیکن میں مانگنے والا نہیں ہوں مجبوری ہے مزاق بنا کے رکھ دیا میرے ملک کا اسی ملک میں میں آگے یہی بات کر رہا ہوں اسی آئی ایم ایف کے ساتھ اسی ملک کے ساتھ اسی خزانے کے ساتھ ہم تو یار اچھی خبریں دیکھتے تھے ہر روز آج حکومت نے یہ اعلان کیا ہے آج سے یہ غریب کو یہ بھی ملے گا آج سے یہ غریب کو یہ بھی ملے گا اچھی خبریں ہم نے ساڑھے تین سالوں میں سنی اس کے بعد اب ہاں بائی دوئے آخری حربہ یہ اب نونلی کے پاس یہ رہ گیا ہے کہ آپ کی دکھتی ہوئی رگ جو ہے عالمی منڈی میں کم ہو گیا ہے اور یہاں پہ انہوں نے ریٹ ڈبل کر دی ہے سو روپہ بڑھا دیا تو اب یہ کیا کریں گے آپ کو تھوڑا سا اور بے وقوف بنانے کے لیے یہ پیٹرول کی پرائسز تھوڑا کم کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ یہ چال ہوگی کہ ایک بار اسے ووٹ لے لو یہ سترہ تاریخ کو اس کے بعد پھر سے اقدم مفتہ اسمائل کو بٹھا دیں گے اور اس کو بولیں گے کہ بھائی لان کر دیں کہ آج رات سے پھر تیس روپے پیٹرول مہنگا کرنا پڑھ رہا ہے اور یہ مہنگا کرنا پڑھ رہا ہے کیونکہ عمران خان معاہدہ کر گیا تھا وہ معاہدہ کبھی کسی نے پڑھا ہے اس معاہدہ میں کیا لکھا ہوا تھا پچیس سے تیس روپے ٹوٹل صرف پچیس سے تیس روپے ٹوٹل صرف پاکستان کی حکومت جو ہے وہ خزانے سے دے رہی تھی انہوں نے کتنے بڑھا دیئے سو روپے لیٹر کے پیچھے میرے بھائی ان کے موں نہیں بھر سکتے ان کی جیبیں نہیں بھر سکتے انہوں نے پتہ نہیں کبروں میں بھی شاید اکاؤنٹ سمجھے ہوئے ہیں ان کو مرنا یاد نہیں ہے تو میں آپ سے گزارش رہتا ہوں خدا رہا ان کو سمجھنے کی کوشش کرو یہ ایک خاندہ نہیں ہے سولہ پارٹیاں ہیں انہوں نے مل کے کھانا ہے ان کے پاس صرف ایک سال کا وقت تھا ٹوٹل جس میں سے جتنی جلدی الیکشن ہو جائیں گے ان سے جا جھوڑ جائے گی ورنہ یہ ملک جس طرح سے بگاڑ کے جائیں گے سری لنکنز جو انہوں نے وہ ان میں غیرت تھی بنگالیوں میں غیرت تھی ہم غیرت کے اتنے تھنڈے ہیں کہ ہمیں نکلنے کے لیے بھی نا کال کی ضرورت پڑتی ہے خاند صاحب کال کریں ہم نکل آتے ہیں اپنے حق کے لیے نکلو یار اور وہ حق سب سے پہلے حق کیا ہے آپ کا آپ کا فرض کیا ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں میری سمجھ میں اگر آ رہی بات میں اگر دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں مجھے اگر ان کی سمجھ آ گئی ہے میں نے تو دیکھ لیا کہ میں نے ان کو ووٹ نہیں دینا بلکہ میں نے عمران خان کو ووٹ دینا ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو تو میرا بھائی اگر نونلی کو ووٹ دے رہا ہے تو میں چپ چپ بیٹھا ہوں نہیں میرے بھائی مجھے اس کو کنونس کرنا ہے مجھے اس کو بتانا ہے کہ میرے بھائی تو غلط کر رہا ہے اگر تو گورنمنٹ کی جاب بھی کر رہا ہے اور اس کی انفلنس کی ورہ سے تو ان کو ووٹ دی رہا تو تو زیادتی کرے گا تو پاکستان کے ساتھ زیادتی کرے گا یہی بات خان صاحب بھی کر رہے ہیں جلسوں میں جا کے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جائیں آپ سیاسی تبلیغ کریں لوگوں کو بتائیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے صرف نالی بنانے سے گلی بنانے سے شناشتی کارڈ بنانے سے یا آپ کو فری راشن دینے سے یہ ووٹ لے لیتے ہیں ووٹ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی میرے بھائی کروڑوں روپے بھی لگاؤ تو ووٹ کی قیمت نہیں ہوتی آپ کو نہیں پتا آپ کے ووٹ کی طاقت کیا ہے یہ طاقت ہی آپ کو پہچانی ہے اور صرف اپنے ووٹ کی طاقت نہیں دوسرے اپنے رشتہ داروں اپنے بہن بھائیوں اپنے دوستوں اپنے محلے داروں سب کو بتاؤ کہ آپ کے ووٹ کی اصل طاقت کیا ہے سترہ تاریخ کو یہ فیصلہ ہوگا پنجاب میں خاص طور پر کہ یہ پنجاب کے لوگ پاکستان میں پنجاب کے لوگ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں اور اس نتیجے کے بعد ہی آئندہ زندگی میں کبھی مجھے کوئی میسج آیا تو میں آواز اٹھاؤں گا ورنہ وہی بات کہ خدا نے تب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا تو یہ اب دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کتنے سگے ہو اپنے آپ کے پاکستان زندہ بات